الحمدللہ الحمدللہ اللذی رب المشلکین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین علی جد الحسن والحسین علی جد الحسن والحسین وعلا آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی وعیدرتہی اجماعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیما اسلام علی کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وآہلہ سحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علی کا یا خاتم النبیشین وعلا آلہ وآہلہ سحابک یا راحت العاشقین مولا يسلیم دائما عبدا علی حبیب کا خیرل خلق کلہمیب هو الحبیب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم یا غب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الكرم مولای صلی وسلم دائماً عبدا على حبیبك خیر الخلق کلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلاله وعما نواله واتمہ برحانه وعظم شانه کی حمد و سنا کے بعد حضور نبی کریم روف الرحیم احمد مجتبہ حبیب کبریہ بے قصوں کے قص بے سہاروں کے سہارا نبی آمنا کلال فاطمہ کے بابا حسنین کریمین علیہ مردوان کنانا ہم سب کی آقا و مولا احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام نہائی تھی عقید و احترام کے ساتھ پیش کرنے کے بعد آج کی یہ خوبصورت بزم جو کہ عرص مبارک کے عنوان سے انہیں اقاد پذیر ہے الحمدللہ ہم ایک بلی کامل کے قدموں میں بیٹھنے کا اور ایک بلی کامل کی سنگت میں بیٹھنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں آپ جتنے احباب یہاں پر تشریف لا یقینا آپ کی قلبی نسبت جو ہے پیر طریقت رہبر شریعت پیکر اخلاص و محبت پیکر مہر و وفا حضور قبلہ پیر سید عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ ہے اور پھر میں اس بات پر خوش ہوں کہ الحمدللہ جس طرح سے بزرگوں کا چہرہ مبارک دیکھا پھر ان کی اولاد مبارک کا چہرہ دیکھا دل کو سکو ملا کہ الحمدللہ ایسے آسنا ابھی آباد و شاد ہیں کہ جہاں پر جانشین اپنے بزرگوں کے رستے پر چل رہے ہیں میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پربردہ اگوشے والائت آلِ نبی اولادِ علی حضور قبلہ پیر سید طہر حسین شاہ صاحب نقش بندی دامت برکاتم العالیہ کہ آپ کا چہرہ بھی اپنے والدِ گرامی کی طرح روشن و منور ہے دعا گوہوں کے خالقی قائنات آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم و دائم رکھے آپ کے برادران الحمدللہ سٹیج پر جلوہ گر ہیں ساداتِ عزام کسیر تعداد میں تشریف فرمائیں دعا گوہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر آنا اس طرح سے قبول فرمائے کہ ہم گر کے اندر عباد میں پہنچیں اس عرصِ پاک کی براقات اللہ ہمارے گروں کے اندر پہلے نازل فرما دیں چونکہ جب بھی کسی بزرگ کی وارگاہ میں حاضر ہوں پھر اس وصوق کے ساتھ اس یقین کے ساتھ حاضر ہوں کہ میں جس درگاہ پہ جا رہا ہوں جس در پہ جا رہا ہوں وہاں پر جانے والا کبھی خالی واپس نہیں پلٹا کرتا دعا دراتِ محترم مختصر سے وقت میں چند ملفوزات آپ احباب کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا قبلہ میروں مشد میں چونکہ علامہ صاحب سے علامہ محمد علی صاحب نے مجھے حکم فرمایا تو میں نجیز اپنے وقت پر ناز کر رہا تھا کہ تخت پر شریف کا نام سنتا رہا ہوں مرسہ دراز سے آج الحمدللہ حاضری کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے اور شرف بھی اس طرح سے کہ وہاں پر مجھے کچھ لبکشائی کا موقع ملے گا تو میں علامہ صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ گفتگو کس پنوان پر کی جائے تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں تو میرا دل یہ چاہتا ہے چونکہ آج کل پرفیتن دور میں ہمارے ہاں خانقہی نظام کو طریقت و تصفف کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو چکا ہے اور اس کے اندر جو سب سے بڑا فقدان پیدا کیا گیا وہ خانقہوں کی طرف سے ہی کیا گیا جس کی وجہ سے آج لوگ خانقہی نظام پر اعتماد کرنا بروسہ کرنا تھوڑا سا نامناسب سمجھتے ہیں بگر نہ یہ خانقہیں ابتدا سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ والعزیز تا طلوع قیامت تک یہ ہمیشہ ہدایت کا ہی سرچشمہ رہی گا اور رہیں گے انشاءاللہ والعزیز چونکہ جس کسی نے بھی ہدایت پائی ہے وہ ہمیشہ کسی نسبت کی وجہ سے پائی ہے تو میں آج کچھ ایسی گزارشات آپ حباب کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا کہ میں کوئی ترنم کا بادشاہ نہیں ہوں نہ مجھے ترنم لگانی آتی ہے چند سادہ باتیں آپ حباب کے سامنے اس لئے عرض کروں گا کہ آپ حباب طریقت کی حقیقت کو سمجھ سکیں جتنے عباب یہاں پر آپ تشریف لائے ہیں میں یہ کوشش کروں گا کہ سادہ اور سلیس اردو میں کچھ پنجابی میں آپ حباب کو یہ بات بتلا سکوں کہ ہم جو یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں ہمارا بیٹھنا کیسا ہے ہماری یہ سنگت ہماری یہ نسبت کیا اس کا وجود جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق رکھتا ہے یا کہ ہم ایسے بس اٹھے ہیں کہ شاہ صاحب نے محفل سے جائی ہے ہم جا کر بیٹھ جاتے ہیں دو گڑی جا کر وہاں پر کلام سنیں گے سنا خانی سنیں گے یا پھر علماء کا بیان سنیں گے پھر گھر کو واپس آ جائیں گے آخر کے اندر لنگا شیف ہوگا بس وہ پھائیں گے اور ہم واپس پلٹائیں گے حضرات محترم جب تک ہم کسی بھی درگاہ کی حقیقت کو اور وہاں پر بٹنے والے فیض کی حقیقت کو نہیں نہ سمجھ پاتے اس وقت تک اس نظام کو سمجھنا ہرے ہمارے لئے ناممکن ہے ناممکن کس طرح سے ہے مثال کے طور پر ایک بندے نے شید چکھا نہ ہو اس سے پوچھا جائے کہ اس کا میٹھا کتنا ہے اس کی مٹھاس کیا ہے وہ بتا سکے گا وہ کتنا میٹھا ہے لیکن جس نے چکھ لیا ہے اس کے میٹھے کی انتہا بھی وہ نہیں بتا سکتا کیا ہے یہ اللہ رب العزت نے قدرتی اس کے اندر ایسی مٹھاس رکھی ہے کہ جب بھی میٹھے کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ میٹھا جس چیز کو کہا جاتا ہے اس کو شاید کہا جاتا ہے اب اس کی مٹھاس کو کلی طور پر کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا تو اسی طرح سے جو لوگ خانکاہوں کے ساتھ سادہ لفظوں میں سمجھیں کہ درباروں کے ساتھ وہ بست ہیں ان لوگوں کو بخوبی جو ہے وہ جان لینا چاہیے کہ یہاں پر آنے والا شخص اس وقت تک فیض یاب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کی حقیقت کو نہیں پا لیتا ایک بندہ ویسے ہی مو اٹھا کر بزار کی طرف چلا جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے میں نے لینا کیا ہے تو کیا وہ کچھ خرید کر واپس آئے گا وہ خالی آنے واپس پڑھتے گا کسی لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے خریدنا کیا ہے جس بندے نے گھر سے ذہن بنایا گھر سے سوچ کر چلا کہ میں نے لینا کیا ہے وہ یقیناً بزار سے اپنا مقصد پورا کر کے اپنی ضرورت پوری کر کے اپنے گھر کو واپس پڑھتے گا اور کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا تو اسی طرح سے جو بندہ صاحبِ مزار کی طرف چلتا ہے سفر طے کرتا ہے اگر اس کو آنے کے مقصد کا ہی پتہ نہیں ہے تو وہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے اللہ والے کی بارگاہ سے جا کر کچھ نصیب ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے وہ کیسے یہ سوچ پائے گا تو حضراتِ محترم قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں سے میں نے آپ حباب کے سامنے آئے مقدسہ پڑھی ہے اللہ رب العزت فرمارا قَدْ أَفْ لَحَمًا زَكَّاهَا تحقیق وہ کامیابی پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا ہے بولیں ذرا سبحان اللہ چونکہ آپ اشعار کی صورت میں ترنم کی صورت میں بیان سن چکے ہیں تو اس کے بعد اردو سپیکنگ ویسے ہی تھوڑی سے مشکل محسوس ہوتی ہے لیکن سادہ لفظوں میں اس لئے ارز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ یہ چل جائے چونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ صرف لذت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہمارے کان جو ہیں وہ کچھ چیزیں جو ہیں ہمارا دل جو ہے وہ لذت کو قبول کرتا ہے کہ مولی صاحب سے ترنم سونی ہونی چاہیے مولی صاحب سے سور چلنا ہونی چاہیے حقیقت کو پرکھنے کے لئے حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے تو حضرات محترم اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اب آپ جس بزرگ ہستی کی بارگاہ میں آ کر بیٹھے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا انہوں نے اپنی جو زندگی گزاری ہے وہ پاکیزہ تھی کہ نہیں بولیں ذرا کم از کم جس جس کی نسبت ہے وہ تو بولیں کیا ان بزرگوں کی ہستی پاکیزہ تھی کہ نہیں تو جس ہستی نے اپنی زندگی کو پاکیزہ کر لیا ہے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو جہاں کی کامیابیاں عطا فرما دی ہیں تو آج اگر آپ یہاں پر آ کر رہتے ہیں تو یہ بھی اس چیز کی بیین دلیل ہے کہ ان بزرگوں کی کامیابی کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے وگرنا کام چھٹ کے کون آندھے کون کسے دباس دے وقت گڑ دے اگر آج آپ لوگ دور درہ سے چل کر آئے اپنی سبستی سے چل کر آئے تو آپ کا آنا یہ بات بتاتا ہے کہ یہ بزرگ ہستی کوئی عام نہیں یہ وہ ہے جس نے حقیقت کے اندر کامیابی حاصل کی ہوئی ہے تو جس نے کامیابی حاصل کر لی تو پھر جو کامیاب کے پاس چلا جاتا ہے ایک استاد اگر کامیاب ہوتا ہے شاگرد اس کے پاس آ جائے تو وہ شاگرد بھی کامیاب ہو جاتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو درہ سے محترم ہاں پھر بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں ہم سوچتے ہیں یہ ملتا کیا ہے یہاں پر آنے سے ہوتا کیا ہے سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ ولایت جو ہے یہ نبوت کا حصہ ہے اس بات کو سمجھیں آپ احباب میں پھر جملہ دوھرانے لگا ہوں کہ ولایت جو ہے یہ نبوت کا حصہ یہ نبوت کا فیض ہے خالق کائنات نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ولایت کے دروازے کو کھولا رکھا کسی لیے کہ جب تک نبی آتے رہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ رہے جب وہ دنیا سے پردہ کر گئے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر خالق کائنات نے یہ ذمہ داری اپنے ولیوں کو عطا فرما دی ہے یہ درگاہیں اگر قائم ہیں اگر یہ روشن منفر ہیں یہ آباد ہیں تو فقط اس لیے ہیں کہ ان درگاہوں پر آنے سے بندے کو اور کچھ ملے یا نہ ملے گمز کم راہِ ہدایت ضرور نصیب ہو جاتا ہے جس کو ہدایت کا رستہ مل جاتا ہے اللہ اس کو سب کچھ حطا فرما دیتا ہے تو ادرات محترم اللہ اکتہ ترہ رسال ترہ رسال ترہ رسال ترہ تحقیم ترہ حدری تو کچھ آباد یہاں پر یہ بات سوچتے ہیں کہ فلاں پیر کی کرامت بیان کی جاتے ہیں اس نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا کرامات بیان کی جاتی ہیں ابھی بھی آپ نے کرامات سنی ہیں بزرگوں کی صاحبِ عرص کی کرامت آپ نے سنی ہیں اس سے قبل جو عرص گزرے ان کے اندر بھی سنی ہیں لوگ کچھ یہاں پر آ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کرامت ممکن کیسے ہے آپ موجزے کی تعریف جو ہے اس کو پہلے سمجھیں کہ موجزہ اس کو کہا جاتا ہے جو لوگوں کو آجز کر دیتا ہے جو اکل میں نہیں آتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا جو فہم سے بالاتر ہو اس کو موجزہ کر دیتا ہے جو آجز کر دے سمجھنے والے کو تو جب کبھی موجزہ سمجھ میں نہیں آتا تو اسی طرح سے کرامت بھی سمجھ میں نہیں آیا کرتی اگر اس کو اکل کے ترازو پر تولا جائے اکل کے بلبوتے پر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کوئی بھی شخص نہیں سمجھ سکتا کرامت کو سمجھنے کے لیے بھی صاحبِ کرامت کی نظر ہونا ضروری ہے جب تک صاحبِ کرامت کی نظر شاملِ حال نہ ہوگی اس وقت تک کرامت کو سمجھا نہیں جا سکتا بارگاہِ مصطفی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت سیدنا ابو غریرہ رضی اللہ عنہ بارگاہِ مصطفی میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ جو بات بیان کرتے ہیں وہ مجھے بھول جاتی ہے حضراتِ محترم جو ہم قرآنِ پاک پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں اس کے اندر شریعتِ متحرہ کا ایک مکمل نساء موجود ہے زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ موجود ہے لیکن یہ تصوف کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو غریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو بیان کرتے ہیں مجھے بھول جاتا ہے تو اب آقا علیہ وسلم نے یہی نہیں فرمایا کہ ابو غریرہ فلان لفظ پڑھا کرو فلان وظیفہ کیا کرو یہی الفاظ پڑھنا تمہیں جو ہے وہ تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا چلے جائے نا کسی کے پاس مولی صاحب سادھا حافظہ بڑا کمدور ہے کہ اگر سیرتِ آترہ کیا تلپرسی پڑھ لیا کرو یا اور مختلف وظائف دست دینے اے اے لفظ پڑھ لیا کرو یا علیم دہ لفظ پڑھ لیا کرو تڑھا حافظہ مضبوط ہو جائے گا تو ہم یہاں پر لوگوں کو وظائف بتاتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو عریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ عرض کی تو میرے آقا نے کیا فرمایا فرمایا ابو عریرہ چادر ہے عرض کی ہاں یہ عرصتہ ہے فرمایا اس کو نیچے بچھاؤ حضرت ابو عریرہ فرماتے میں نے چادر کو نیچے بچھایا آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو ہوا میں بلند کیا ہوا میں بلند کر کے اپنی مٹھی کو بند کیا پھر لاکے چادر کے اندر رکھا چادر کو جہاں وہ بند کر دیا اکٹھا کر کے فرمایا ابو عریرہ اب اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ فرمایا ابو عریرہ اب اس چادر کو سینے کے ساتھ لگاؤ اٹھایا چادر کو سینے کے ساتھ لگایا اب مجھے بتاؤ کہاں قرآن کے اندر یہ چیز مضوع تھی کہاں بیار مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ نصاب بیان کیا تھا کہ جب تمہارے پاس اپنے ہاتھ کو ہوا کے اندر بلند کرنا تو پھر اس کو حافظہ ہتا کر دیا جائے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر دو چیزیں بتائیں کہ کائنات والو دیکھو میں جو چیز لے کر آیا ہوں وہ شریعت جو ظاہر تمہارے پاس مجود ہے وہ طریقہ جو میں نے سیابہ کے سینے کے اندر اتاری ہے نگاہوں سے اتاری ہے یہ دونوں چیزیں میں سیابہ کے اندر منتقل کر رہا ہوں اور میرے سیابہ آگے تابعین کے اندر منتقل فرمائیں گے اور تابعین آگے تبہ تابعین کے اندر منتقل فرمائیں گے تبہ تابعین آگے اولیاء کے اندر منتقل فرمائیں گے تو جس بھی ولی کے ساتھ تم ملوگے اس کے سینے کے ساتھ جب تمہارا سینہ لگے گا تو یہ نہ سمجھنا میں کسی عام بندے سے مل رہا ہوں اس ولی کا سینہ حقیقت کے اندر محمد کا سینہ ہوگا یہ فیض پیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تو حضرت محترم آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عریرہ ایسا کرو یہ چادر اپنے سینے کے ساتھ لگا لو حضرت ابو عریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر اٹھائی اپنے سینے کے ساتھ لگائی تو فرماتے ہیں جیسے وہ چادر اٹھا کر میں اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہوں فرمائے میرے سینے میں تھنڈ ایسے پڑتی ہے کہ میں نے کبھی اس سے پہلے ایسی تھنڈک محسوس نہیں کی اس سے پہلے میں نے کبھی بھی ایسی تھنڈک محسوس نہیں کی کہ جیسی تھنڈک یہ چادر سینے کے ساتھ لگانے سے میں محسوس کر رہا ہوں قدرت ابو ریرہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا فرماتے ہیں وہ چادر سینے کے ساتھ لگانے کی دیر تھی میرا سینہ ایسے روشن و منبر ہوا فرماتے ہیں قسم عرب کعبہ کی اس کے بعد جو بھی پیارے مصطفیٰ بیان کرتے تھے مجھے کبھی بھولا ہی نہیں کرتا تھا جو بھی بات بیان کرتے وہ کبھی بھولی ہی نہیں کس لیے یہ فیض کہیں اور سے نہیں آ رہا یہ فیض بھی بارگاہ مصطفیٰی سے نصیب ہوا تو فرماتے ہیں وہ چاتر سینے کے ساتھ لگانے کی دیر ہے کہ میرا سینہ روشن اپنے پر ہو جاتا ہے تو پھر میرا حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے اور حضرت ابو عریرہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں پیارے صحابہ سنو میں نے بارگاہ مصطفیٰ سے علم کے دو پیالے بھی یہ ہیں علم کے جام کے دو پیالے بھی یہ ہیں ایک وہ جو میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا دوسرا وہ کہ اگر بیان کروں تم میری گردن اڑا دو تو یہاں پر مفسرین نے بیان فرمایا کہ حضرت ابو عریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ میں نے دو پیالے پیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے دو جام بارگاہ مصطفی سے حاصل کیے ہیں ایک وہ پیالہ ایک وہ علم جو حضرت ابو عریرہ حدیث کی صورت کے اندر صحابہ کے سامنے بیان کرتے رہے ایک وہ تھا جو طریقت کا علم تھا جو پیارے ابو عریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان اس نے یہ نہیں کیا عام طور پر اس نے نہیں کیا کہ وہ بیان نہیں کیا جلتا بلکہ اس کو نگاہوں سے پھیرایا جاتا ہے وہ نگاہوں سے عطا کیا جاتا ہے اور ہر ایک کو نہیں بلکہ اس کا تعلی بن کر آتا ہے جو طلب رکھ کر آتا ہے جو طلب رکھ کر آتا ہے ہمیشہ وہی وہ جانت لیا کرتا ہے حضرت ابو عریرہ بھی بتاتے ہیں کہ طریقت کا ویض کسی عام کو نہیں ملتا ہمیشہ اسی کو ملتا ہے جو طریقت کا سبق لینے کے لئے آیا کرتا ہے فرمائے اس لئے ہر عام بندے کے سامنے بیان نہیں کی جاتی تو حضرات محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ فیض چلتا ہوا میں اپنے آخری الفاظ کی طرف آنا چاہتا ہوں یہ اولیاء کے اندر جو فیض مجود ہوتا ہے یہ جتنا پراسی زعف اولیاء کے اندر دیکھتے ہیں کہیں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو اللہ شفاہ عطا فرما دیتا ہے جیسا کہ قبلہ کاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ میں نے مدرسہ میں بیٹھ کر بات کی پیر صاحب قبلہ سوٹ لے کر آگے اور یہ سماعتوں کا یہ قوتوں کا بڑھ جانا یہ طاقت کا آجانا یہ کہاں سے مقین ہے حضرات محترم آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ طریقت کا درست کئی اور سے نہیں ملا ہمیں یہ بھی بارگاہیں مصطفی سے ملا ہے آنکھ علیہ السلام نے ارشاد کرمایا فرمایا پیارے صحابہ سن لو تم میں سے جو کچھ چاہتا کہ مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے وہ کسرت کے ساتھ نوافل پڑے اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرما دے گا آج ہم پرز نماز ادا کرنے سے کاسر ہیں ہم کیا سمجھیں گے کہ تصفف کیا ہے طریقت کیا ہے اللہ کا قرب کیا ہے جب تک ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو کرنا دیکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں جھک کرنا دیکھیں گے ہم کبھی بھی اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے حضرت حضرت محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جس کو اللہ رب العزت اپنا قرب عطا کرتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے فرمایا جو اللہ کے قرم میں آ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن جاتا ہوں میں اس کے قدم بن جاتا ہوں یا اللہ یہ کیا معذرہ ہے تو ہاتھوں سے پاک ہے تو آنکھوں سے پاک ہے تو زبان سے پاک ہے تو قدموں سے پاک ہے مولا بن تجھے ہاتھ قدم آنکھیں زبان بننے کی ضرورت کیا ہے اے مولا تو پھر اتنا قریب کیسے ہو جاتا ہے فرمائے حقیقت یہ ہے کہ بولنے والی زبان تہر حسین شاہ صاحب کی ہوتی ہے بولنے والی زبان جو ہے وہ عبداللہ شاہ صاحب کی ہوتی ہے بولنے والی زبان جو ہے وہ علی مرسیدہ کے تاجدار کی ہوتی ہے اس کے اندر طاقت خالق کائنات کی کار فرما ہوتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تو فرمایا یہ طاقت دیکھنے باری آنکھ جو ہے وہ ظاہر تمہارے پیر کی ہوگی لیکن اس آنکھ اندر طاقت خالق کائنات کی موجود ہوگی عطا کرنے والا ہاتھ جو ہے وہ تمہارے پیر کا ہوگا طاقت خالق کائنات کی ہوگی چل کے آنے والا قدم تمہارے پیر نہ ہوگا طاقت خالق کائنات کی ہوگی اگر سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھو حضور غوثِ آزم درسِ عدیث دے رہے ہیں آپ درسِ عدیث پڑھا رہے ہیں طلابہ سامنے موجود ہیں اور وہ طلابہ درسِ عدیث پڑھ رہے ہیں حضور غوثِ آزم نے اپنا ہاتھ آوا کے اندر بلند کیا پھر واپس ہاتھ پلٹا چہرے کے اوپر جلال ہے پسینہ چہرے کے اوپر آ چکا ہے آہاں جو ہوا کے اندر جب لہر آیا تھا خوشک تھا جب واپس پلٹا تو تر تھا طلابہ نے دیکھا کہ بزرگوں کی چہرے پر جلال ہے جلال کی وجہ سے سوال نہ کیا جلال کی وجہ سے سوال نہ کیا کہ یا شیق کیا ہوا بلکہ خاموشی اختیار کر گئے کچھ دن گدرے کافیڑا آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا تحفہ تحائف اٹھا کر حاضرِ خدمت ہوا جیسے کہ آج ہم عرض کرتے ہیں پیر و مرشد دعا کریں اللہ اولاد عطا فرما دے جب اللہ اولاد دیتا ہے ہم مٹھیائی اٹھاتے ہیں سوٹ اٹھاتے ہیں پیر و مرشد کی بارگاہ میں آزر ہوتے ہیں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یا شیخ محترم آپ کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے اولاد نورینہ عطا فرما دی ہے تو وہ کچھ کافلہ آیا آکے اپنا جو تحفہ تحائف تھے اس موقع کے اعتبار سے وہ پیش کیے پوچھا بھئی یہ کس لیے کہاں سے آئے ہو اور یہ تحفہ تحائف کس لیے پیش کر رہے ہو تو وہی طلابہ اس وقت بھی وہاں پر موجود تھے جو اس دن موجود تھے تو اس آنے والے کافلے نے کہا اے شیخ عبدالقادر جیلانی ہم سمندر کی تغیانیوں میں موجود تھے القلائد الجواہر کتاب کا نام ہے جس کے اندر آپ کی حالات زندگی پر لکھا گیا اس کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضور غوثِ آدم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں وہ آکے عرض کرتے ہیں کہ شیخ محترم ہم سمندر کی تغیانی میں آگئے سمندر کے اندر حلچل مچنے لگی ہمارا بیڑا جو ہے وہ لڑکھڑانے لگا جو آپ سنتے ہیں نا کہ کنارے پر بیڑا لگا دیا وہ یہ واقعہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہو آپ کی بارگاہ میں آکے عرض کرتے ہیں ہمارا بیڑا لڑکھڑانے لگا ہم پریشان ہوئے ہمارے اندر جو بزرگ موجود تھے نا انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سمندر کے پار ایک ایسی شخصیت ہے جب بھی کوئی اس کو پکارتا ہے وہ اس کی مدد کو ضرور پہنچا کرتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سم مل کر یہ بات کہہ دو کہ المدد یا غوثِ عاظم دستگیر شیخ اللہ یہ لفظ تم پکارو گے تمہاری مدد کو وہ بزرگ ہستی ضرور پہنچے گی تو وہ بزرگ کہتے ہیں شیخ ہم نے جیسے ہی آپ کو مدد کے لیے پکارا پھر ایک ہاتھ ہے وہ پانی کے اندر نمودار ہوا اس نے اسے بیڑے کو ہاتھ پر اٹھایا اٹھا کر کنارے پر لگا دیا تو یہ واقعہ پڑھنے کے بعد یہ حدیث میرے زینگندہ نقش کر گئی یا غوثِ عاظم حقیقت کے اندر اس وقت جو ہاتھ آپ کا ہوا کے اندر اٹھا وہ ابتلاباب اس بات کو سمجھ گئے یا شیخ طریقہ جو وقت یہ بیان کر رہے ہیں اس وقت ہم بھی آپ کی مارکہ کے اندر موجود تھے چہرے پر جلال بھی موجود تھا کمال بھی موجود تھا اور آپ کو ہاتھ بھی ہم نے تر دیکھا چہرے کے اوپر ہم نے پسینے کے اثار بھی دیکھے یا شیخ حقیقت کے اندر جو یہ بات بیان کر رہے ہیں سچ کر رہے ہیں اور یہ بات کیوں نہ سچ ہو کہ حقیقت کے اندر طاقت اس ہاتھ کے اندر خالق کائنات کے موجود تھی سبحان اللہ آخری بات لوگ کہتے ہیں پیر و مرشت سن کیسے لیتے ہیں حضرات محترم حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا کافلہ جب چلتا ہے تو جو کیڑی آپ کے کافلے کی آواز سنتی ہے اب اس کیڑی سے کئی پوچھ کر دیکھیں تمہاری حیثیت کیا ہے تمہاری وقات کیا ہے لیکن میں کہتا ہوں اس کیڑی کی وقات میں بڑی عالی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے نام پر قرآن کے اندر صورت بیان فرما دی ہے کیسے لیے کہ وہ کیڑی کی سماعتوں کے اندر وہ طاقت دے دیتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی نظر اس پر ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیڑی بھی کئی سو میل کے پاسلے سے کرتی ہے اے کیڑیوں اپنی بل کے اندر چلی جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان کا کافلہ جو ہے وہ تمہیں اپنے قدموں کے نیچے رود نہ دے میں کہتا ہوں جب اللہ کے ولی کی اللہ کے نبی کی نظر ہوتی ہے تو پخصبن لے ہو جایا کرتے ہیں پھر قوتیں بھی بڑھ جاتی ہیں پھر دیکھنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے سورسے کی طاقت بڑھ جاتی ہے کس لیے یہ طاقت میری اور آپ کی نہیں ہوتی بلکہ طاقت خال کے کائنات کی ہوا کرتی ہے صدرات محترمش لیے طریقت کے سبب کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ ان لوگوں کی محنت ہوتی ہے ان لوگوں کی کوشش ہوتی ہے انہوں نے ساری زندگی تذکیہ نفس لیا اپنے نفس کو پا کرنے کی کوشش کی اور ہمیں بھی اسی چیز کا درست دیا کہ اے لوگوں اپنے من کی محل کو دھولو اپنے من کو ستھرا کرلو اپنے من کو بھکیزہ کرلو جب تم اپنے من کو پا کرلو گے پھر خال کے کائنات اپنا کرم تمہارے شامل حال فرما دے گا صدرات محترمش لیے آج کس مختصر سی گفتگو میں جو میں نے آپ حباب کے سامنے عرض کیا دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ خال کے کائنات میرا یہاں پر حاضر ہونا اور یہ چند باتیں آپ حباب کے سامنے عرض کرنا اللہ رب العزت اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا نعرہ تکبیر نعرہ رسال صرف ایک بات کر کے میں انشاءاللہ ختم پا کے لئے دعوت دوں گا قبل علامہ صاحب کو اہل بیعت سے محبت کیوں ضروری ہے تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کیا قرآن نے بھی اہل بیعت سے محبت کی ترغیب دی ہے کہ نہیں دی تو اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بیعب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں اللہ پاک ان کو عجر کے عطا فرماتا ہے جو سعداد سے محبت کرتے ہیں اللہ پاک ان کو عجر کے عطا فرماتا ہے تو فرمایا لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا ہاتھ اٹھا ہے تو بولو سبحان اللہ فرمایا لوگوں سن لو اے محبوب کل اے محبوب آپ فرما دو لَا أَسْعَلُكُمْ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا لَا أَسْعَلُكُمْ فرمایا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اس کے بدلے کہ میں نے تمہیں خدا کی پہچان کروائی سانوں اللہ دی پہچان کی نہیں کروائیے نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتو تھا آکھ جواب دیو سانوں اللہ دی پہچان کی نہیں کروائیے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اس کے بدلے کہ میں نے تمہیں ایمان کی تولت عطا کی بولو سبحان اللہ کیمہ صاحب آپ کے لئے اور جتنے لوگ سادار سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے جملے میں کہہ رہا ہوں فرمایا میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا دیکھئے میراقل سانوں اللہ علیہ السلام کی بے اصل سے پہلے میراقل سانوں اللہ علیہ السلام کی اس دنیا سے آنے سے پہلے ماؤں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا میں کہتا ہوں کہ اگر ماں کو ماں کا مقام ملا ہے تو آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ملا ہے بیٹی کو بیٹی کا مقام ملا ہے تو میراقہ کے صدقے سے ملا ہے باپ کو باپ کا مقام ملا ہے تو میراقہ کے صدقے سے ملا ہے بھائی کو بھائی کا مقام ملا ہے تو میراقہ کے صدقے سے ملا ہے بہت سبحان اللہ بہن کو بہن کا مقام ملا ہے تو میراقہ کے صدقے سے ملا ہے اب آپ جی بکر میراقہ رسلات اسلام کی بیعصد سے پہلے میراقہ رسلات اسلام کی اعلانیں نبوت سے پہلے انسان جو اللہ کی بہترین مخلوق ہے انسان اللہ کی زمین پر اللہ کی زمین پر انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے فرمایا آگے فرمایا ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا ہے انسان اس کائنات میں جو اللہ کی بہترین مخلوق تھی وہ خالقی کائنات کی اس زمین پر اللہ کی بہترین مخلوق بن چکی تھی فرمایا میں نے تمہیں انسان کی انسانیت کی پہچان کروائی اس کے بدلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا انسان کو انسان کس نے بنایا میرے آقا احسان تھی انسان اللہ کی بہترین مخلوق ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر آقا احسان کی بے سر سے پہلے انسان اس دنیا پر اللہ کی بہترین مخلوق بن چکا تھا فرمایا میں نے تمہیں آکے بتایا کہ انسان کہتے کسے ہیں انسان ہوتا کیا ہے رمایا اس کے بدلے میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر میری اہلِ بیعت سے محبت کرنا میری اہلِ بیعت سے محبت کرنا میری اہلِ بیعت سے محبت کرنا اور فرمایا جو بندہ میری اہلِ بیعت کی محبت دن میں لے کر مر گیا فرمایا جو بندہ میری اہلِ بیعت کی محبت دن میں لے کر مر گیا جو بندہ سادات کی محبت لے کر اس دنیا سے چلا گیا فرمایا وہ بندہ قیامت واردل کل شہیدوں میں اٹھایا جائے گا جو بندہ سادات کی محبت لے کر اس دنیا سے چلا گیا کل قیامت واردل اللہ پاک اسے شہیدوں کی صفحہ میں اٹھائے گا اور فرمایا لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہیں فرمایا وہ بھاری چیزیں کیا ہیں فرمایا ایک میری اہلِ بیت اور ایک قرآن فرمایا میری اہلِ بیت میری اہلِ بیت ایسے ہے جیسے کشتی نوح جو اس پر سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا جو اس پر سوار ہو گیا سامنے لوگ وہ فلا پا گیا حباب عزیزکار اہلِ بیت کی محبت واللہ رب العزت نے قرآن میں فرض قرار دیا ہر اہلِ امان پر جہاں نماز فرض ہے جہاں روضہ فرض ہیں جہاں حج فرض ہیں وہاں آلِ بیت کی محبت بھی فرض ہیں میں پانچ منٹ کے حاضر کے لیے جناب نصید شریف قادری صاحب کو عطاق دیتا ہوں آپ آتے ہیں اور حضور کے بارے میں مہدین آت پیش کرتا ہوں ملک محبت کے ساتھ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اسی یقین سے پڑھنا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سوتے ہیں سلالہ علیہ قیاء یا رسول اللہ وسلم علیہ قیاء زیادہ ٹائم دی پانچ منٹ دا میں ٹائم ملیا ہے اور انشاءاللہ پانچ منٹ دے اندر اندر ہی اپنی حاضر جب کمکم کرنا ہے میرا ساتھ دنا سال ہے پنجتن دی غلامی نے بڑا مان بدائی آئے ماشاء اللہ پنجتن دی غلامی نے بڑا مان بدائی آئے پنجتن دی غلامی نے بڑا مان بدائی آئے پٹا گل وچ نوک ریدہ پٹا گل وچ نوک ریدہ سیداندہ پایا ہے بڑی شان بطول دیئے اے بیٹی رسول دیئے مہ چین جان دیئے بڑی شان بطول دیئے بڑ ارطواب آیا ہے پانچتن دیگو لا میینے بڑا مانو دایا ہے پانچ تین پانچ پانچ تین پانچ تین میری دیگا دار پانچ تین پانچ تین مولا علی جے آذر بھار نہیں تے ہو سین جائے سرکار نہیں جیدہ پانج تن نال پیار نہیں ہو دے کل میں تے اتبار نہیں مریدین بیٹھے نے میں ایک جملہ چین کر کے تھے پڑھنا چاہاں گا مولا علی جے آذر بھار نہیں مولا علی جے آذر بھار نہیں تے ہو سین جائے سرکار نہیں جیدہ پیرا نال پیار نہیں ہو دے کل میں تے اتبار نہیں پہ اے چھولیاں پر دیندے جو چاندے پر دیندے لا زہرہ دے اللہ لانے اللہ زہرہ دے اللہ لانے زہرہ دے اللہ لانے ہر منگ تر جائے آئے دل وچھ رکھ کے پیار علی دے بچے آدھا بن جاتا بے دار علی دے بچے آدھا بن جاتا بے دار علی دے بچے آدھا اللہ مگلے راہیب جننے پتر مگنے دیں لگے آئے ہاں لگے آئے جربار علید بچی ہاں تھا لگے آئے جربار علید بچی ہاں تھا بن جاتا بیدار علید بچی ہاں تھا نارائے ایدری یا علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ المافرون لا عابد ما تابدون ولا انتم عابدون ما عابدتون ولا انتم عابدون ما عابد لكم دینق وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم والافلامیم ذلك الكتاب لا ریب في رقن والمقام ابلغ لروح سیدنا ومولانا محمد مننا السلام اللہم لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت وَلَا رَاتَ لِمَا قَدَيْتَ وَلَا يَنْفَوِزَ الْجَدِّ مِنْ قَلْ جَدْ یا مالک المولا ایلہ الالامین ہم سب نے جتنی بھی جملہ کلام کی تلاوت کی ناتخانی کی گی قرآن پاک کی تلاوت کی گی باز ذکر و عذکار ہوا میرے مالک کریم دس بجے سے لے کر اب تک جتنا بھی ہم نے ذکر کیا میرے مالک کریم جو احتمام کیا گیا اس کو اپنی بارگاہ دندر قبل و منصور فرما کہ الہو الالامین اپنی صلی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یا اللہ قبل و منصور فرما اپنی صلی اللہ علیہ السلام کے والدین کریمین ازوالی متحرات والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تمام انبیاء علیہ السلام تمام صحابہ اکرام تمام اولیاء اکرام تمام بزرگان دین دروح کو سوا پیش کرتے ہیں قبل و منصور فرما میرے مالکی کریم بالخصوص بالخصوص پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت حضرتِ اللہ مولانا پیر عبداللہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بارکت اندر پیش کرتے ہیں قبول مرسول فرما یا علیہ العالمین ان کے خاندان میں سے چھوٹے بڑے جتنے بیاسیس و اقارب اس دنیا فارس سے رقصت ہو گئے میرے مالکی کریم تمام کوئی صلوح و سوا پیش کرتے ہیں قبول مرسول فرما یا علیہ العالمین حاضرین مجلس میں جتنے ہیں یا اللہ مریدین اے جتنے بھی لوگ اے اس محفل میں شریک ہوئے جو دعا میں بھی شامل ہیں میرے مالکی کریم ان کے خاندان میں سے چھوٹے بڑے جتنے بیاسیس و اقارب اس دنیا فارس سے رقصت ہو گئے میرے مالکی کریم تمام کوئی صلوح و سوا پیش کرتے ہیں قبول مرسول فرما یا اللہ تمام کے درجات بلند فرما جنت میں عالی عرف و مقام ادا فرما آپ علیہ السلام کی شفعات نصیب ادا فرما یا الہو العالمین اس جگہ کو شاد و آباد فرما یا الہو العالمین قبرا پیر تہر شاہ صاحب یا اللہ ان کو صیحت والی زندگی ادا فرما یا اللہ ان کے برادران کو صیحت والی زندگی ادا فرما یا اللہ حمسہبہ کو صیحت والی زندگی ادا فرما ان کو صیحت والی زندگی ادا فرما اور ان کا سایہ ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے اوپر یا الہو العالمین تمام مریدین کے سروں کے اوپر تا دیر قیم و دہم فرما میرے مالک اکریم اپنی حبیب کا صدقی ہمارے حال کے اوپر اپنی رحمت کا خاص رزول ادا فرما یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ قبیرہ گنہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما یا اللہ ہمیں صراط مستقیم بے چلا یا الہو العالمین ہمارے علم میں عمل میں رزق میں زندگی میں عزت میں برکتے ادا فرما یا الہو العالمین ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرما شیطان کے شر سے محفوظ فرما منافقین مشرقین سے محفوظ فرما حلال رزق وسیع ادا فرما حرام رزق سے محفوظ فرما یا الہو العالمین جتنے مسلمان گھروں میں ہسپتالوں میں یا الہو العالمین جا اس مجمع میں کوئی بھی کسی بھی بیم بیماری میں مبتلا تو اپنے حبیب کا صدقہ یا الہو العالمین ان سیداد کی دعاوں کا صدقہ یا اللہ ان کو صحت واری زندگی ادا فرما یا اللہ پریشان حال کی پریشانے کو دور فرما یا اللہ مقلوس کو کر سے جھڑکر ادا فرما یا اللہ پہ دین کو دین اسلام ادا فرما یا اللہ پہ رزق و قرس کے حلال ادا فرما یا اللہ پہ اولاد کو نیک اولاد ادا فرما یا اللہ پہ نمازی کو نماز پڑھنے کی توفیق ہمت طاقت ادا فرما یا الہو العالمین جتنے بھی مریدین اے یا الہو العالمین جتنے بھی دور و دراز سے اے جو بھی نیک مقاصد اپنے دلوں میں لے کر آئے میرے مالک کریم اپنے حبیب کا صدقی ان کے نیک مقاصدوں کو پورا فرما یہ الہو العالمین ہمارے حال کے اوپر اپنی رحمت کا خاص نزول ادا فرما اللہم رب غفر ورحم وانتا خیر الرحیمین اللہم رب لا تذرنی فردن وانتا خیر الوارسین وصل اللہ تعالی لاخیر خلقی محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمت گیا اجمعین برحمت گیا